ایک اور اہم خبر شامل کریں پینما کا ہنگامہ تو جاری ہے وزیر اعظم کے وکیل خاجہ حارس نے آج سپریم کورڈ کو تحریری دلائل میں عدالت میں کچھ دلائل جمع کرائے ہیں انہوں نے دلائل میں کہا ہے کہ جی آئی ٹی کے اقامے سے متعلق الزام کی تردید کرتے ہیں تحریری دلائل میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے یو اے ای کا اقامہ حاصل کیا جس سے دو ہزار تیرہ کے کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اقامے اور ملازمت کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی میں ظاہر کیا تھا کاغذات نامزدگی میں خصوصی کولم نہ ہونے پر اسے الاج سے ظاہر کرنا ممکن نہیں تھا وزیر اعظم نواز شریف چودری شوگر ملز کے جون دو ہزار سولہ تک شیئر ہولڈر رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب سے حسان صابر صاحب دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ فرمائیے گا جیسا کہ موقف اختیار کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے نواز شریف کے وکیل کی جانب سے کہ اس کو ظاہر کیا گیا تھا کیا اس کو عدالت مان لے گی اور دوسرا یہ کہ فیصلہ تو اب محفوظ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جمع کرانا کیا حیثیت ہے اس کی اب اچھا آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ اگر کوئی فیصلہ محفوظ ہو بھی جاتا ہے تو اگر اس میں کوئی فردر ایڈیشنل کوئی ڈاکومنٹ اگر سبمیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے اس کی پرمیشن لی جائے آفیس کی حد تک تو وہ جمع ہو جاتا ہے لیکن عدالت اس کو کنسیدر کریں یا اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے چھوڑ دیں یہ عدالت کی اور جج ساہبان کی ثوابیت پر منصر ہے کیونکہ اگر پرمیشن نہیں دی گئی ہے ججز کی جانب سے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ یا کوئی اپنی سبمیشنز یا آرگومنٹ ریٹن میں دینے ہیں تو وہ جمع کرا دیں اور اس تاریخ تک کوئی ڈیڈ لائن دی گئی نہیں ہے کہ جمع کرا سکتے ہیں تو اگر دی گئی ہوتی تو یقیناً اس کو کنسیدر کرنے کے لیے حتمی بات نہیں جا سکتی تھی کہ جی کورٹ کنسیدر کرے گی لیکن اگر کوئی ڈیریکشن نہیں ہے جو کہ ہمیں نہیں اس وقت تک معلوم ہے کہ کوئی ڈیریکشن کورٹ نے دی ہو یا وربل آرڈر بھی دیا ہو کہ اگر کسی کو اپنے دلائل کے ساتھ کوئی اور دستاویدہ جمع کرانی ہے تو وہ جمع کروا سکتا ہے تو یہ جج ساہبان کی سباب دید ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو کنسیدر کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو اس کو بالکل اگنور کیا جا سکتا ہے کوئی سانونی ایسی ہے تو نہیں ہے اس کی ریٹن آرگومنٹ کے ویسے بھی ان معاملوں کے اندر صرف ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ جتنے اورل آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ جج ساہبان جو اپنے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر اس کا ریبرٹل آتا ہے دوسری طرح سے اب یہ ریٹن آرگومنٹ جمع کرانے سے جو اپلیکنٹ اپنیشنل سائٹس ہیں ان کو تو ان کی کاپی سپلائی نہیں ہوئی ہے تو وہ اس کا ریبرٹل نہیں دے پائیں گے لہذا محفوظ فیصل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ساکت بہت زیادہ کوئی اس کی اہمیت بنے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسان صابر صاحب آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ بتا رہے تھے سوری سر آپ بتا رہے تھے جاری رکھئے اپنی بات کیا پوائنٹ تھا میں نے آپ کو دوسرے سوال کا پہلے جواب دیا اور آپ کا پہلا سوال اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیں تو جی جی دوسرا سوال صاحب یہی تھا کہ اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایڈمٹ کر لیں ان ڈاکیمنٹس کو تو پھر اس کیس کی کیا حیثیت رہ جائے گی مطلب اس میں کتنا سٹرونگ ہو جائے گا ورجن نیا نواز شریف کا ورجن تو وہ جتنی چیزیں ہیں اپنے اورل آرگومنٹ میں کر سکتے تھے وکلا صاحبان انہوں نے آلریڈی جمع کر آ دی ہیں کوئی نیا ڈاکیمنٹ سبمیٹ قانونی احسیت میں تو نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے جمع کر آیا تو اس کی کوپی کلین کرے گی ریسپونڈنٹ سائٹ اور پریٹیشنل سائٹ کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب ریسپونڈنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت کنسیڈر کرے گی کوئی ایسا ڈاکیمنٹ جبکہ ایسا محفوظ کر لیا گیا بہت شکریہ حسان صابر صاحب آپ کے وقت کا